تھانا پولیس لائنز کی مسجد کے اندر خودکش دھماکے کے نتیجے میں اب تک امام مسجد اور اہل کاروس میں 87 افراد شہید ہو گئے 150 افراد زخمی ہے تفصیلات کے مطابق گزستہ روز دھماکہ اس وقت ہوا جب مسجد میں زہر کی نماز ادا کی جا رہی تھی خیال کیا جا رہا ہے کہ حملاور پہلی صفت میں مجود تھا دھماکے کے بعد پشاو کے تمام حسفتالوں میں امرجنسی نافذ کر دی گئی زخمیوں اور لاشوں کو لیڈی ریڈنگ ہاسپٹل منتقل کیا گیا حسفتال میں زخمیوں کو خون دینے کے یہ اپیل کی گئی جس میں او نیگٹیف خون خصوصی طور پر اتیہ کرنے کی اپیل کی جا رہی ہے لیڈی ریڈنگ ہاسپٹل کے ترجمان محمد آسم نے تصدیق کرتے ہوئے بتایا کہ دھماکے میں اب تک 87 افراد شہید ہوئے جبکہ LRH میں زخمیوں کی تداد 157 سے زائد ہو گئی حسفتال لائے گئے زخمیوں میں دس کی آپریشن ٹھیٹرز میں سرجری جاری ہے جبکہ پندرہ زخمیوں کی حالت تشویش ناک ہے پشاور میں گزستہ روز ہونے والے دھماکے کے پیش نظر صوبے میں آج یوم سوگ منایا جائے گا نگران مزیرعالہ محمد آسم خان نے صوبے میں ایک روزہ سوگ کا اعلان کیا ہے آج خیبر پختونخواہ میں قوم پرچم سرنگو رہے گا آزم خان نے کہا کہ حکومت شہدہ کے لوائکین کے گھم میں برابر کی شریک ہے صوبائی حکومت متعصہ خاندان کو تنہا نہیں چھوڑے گی